اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے رضا اسکری آپ کا اپنا آسٹر لوجر آپ کے ساتھ آپ کے چینل پر حاضر ہے برج دلو میں پلوٹو کا داخلہ ہو چکا آج ہم اس پر بات کریں گے اور برج دلو میں پلوٹو کا داخلہ الیکشن کے حوالے سے کیا نتائج سامنے لاتا ہے اس پر بات کریں گے آگے بڑھتے ہیں چینل پر رہیے گا اور اپنے نئے آنے والوں سے میں التماس کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لیں چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب پاکستانیوں کو ایک بار پھر موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے کسی اچھے اور ملک کے خیرخواہ لیڈر کا انتخاب کر سکے اور یہ انتخابات آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری دو ہزار چوبیس ستارے کیا کہتے ہیں اس دن اسٹارز کی پوزیشن کیا ہوگی اور ستارے کس کے حق میں ہوں گے کس کے حق میں نہیں ہوں گے آج ہم اس مسئلے پر بفتگو کریں گے اور اسی مسئلے پر ساری ویڈیو لے کر آگے چلیں گے یاد رکھیے گا بہت اہم واقعات تاریخی حوالے سے بھی میں آپ کو یہاں ریفرنس کوٹ کروں گا اور موجودہ حالات میں کیا ہو سکتا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ جب سترہ سو اٹھتر سے لے کے سترہ سو اٹھانوے ایسوی میں بیس سال کے لیے پلوٹو کا داخلہ برج دلو میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا تاریخ کے ان صفات کو ہم کھنگا لیں گے دیکھیں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ اب پلوٹو کیا آثرات دینے جا رہا ہے دوستو پلوٹو کا داخلہ برج دلو میں ہو چکا ہے اور برج دلو میں داخلے کے ساتھ ہی یاد رکھے گا پہلے ہم بات کرتے ہیں برج دلو کی تو برج دلو بیسکلی ایجادات کا اخترار کا خبروں کا نشر و اشارت کا اور ان چیزوں کو جس میں میڈیا یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے دیکھا جاتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پلوٹو کی تو پلوٹو کا اثر برج دلو میں کیسا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے کچھ ورکوں کو کھنگالنا پڑے گا سترہ سو اٹھتر ایسوی میں جب پچھلے دو سو سال دو سو کچھ سال پہلے تقریباً آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ دو سو بیس سال سے زیادہ کا وقت بنتا ہے دو سو بیس چوبیس سال پہلے میں جب برج دلو میں پلوٹو کا داخلہ ہوا تھا تو کیا کیا ہوا تھا یاد رکھے گا سترہ سو اٹھتر میں نیپولین کی موجودگی میں اور نیپولین کی سربراہی میں فرانس کی فوجوں نے بہت فتوحات کی تھی فرانس کی فوجوں نے بہت ساری فتوحات کی تھی فرانس کے اندر ایک انقلابی طور رونما ہوا اور فرانس نے اپنے قربو جوار میں جتنے ممالک تھے ان کے ساتھ جنگیں بھی کی اور انہیں اپنے ساتھ شامل بھی کیا فرانس کی یہی فوجیں کم و بیش موجودہ جو یورپ ہے جس میں کوئی تقریبا ہم جتنے بھی اٹلی سپین بیلچیم پروٹگال اور یہ دیگر ممالک کو لے رہے ہیں اس کا تقریبا نصف حصہ 50% کے قریب قریب کا حصہ جو تھا وہ نیپولین نے اس دور کے اندر آزاد کیا تھا سترہ سو اٹھتر سے سترہ سو اٹھانوے کے درمیان میں یہ بیس سال کے اندر نیپولین نے بے تہاشا فتوحات کی اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ نے اپنے آپ کو غصت دینا شروع کی اپنی حکومت کو غصت دینا شروع کی اور اس حکومت کی غصت کا اندازہ آپ اس سے لگا لی دیئے کہ آسٹریلیا کو یورپ نے اپنی کالونیز میں برطانیہ نے اسپیشلی برطانیہ نے اپنی کالونیز میں جب شامل کیا یہ سترہ سو اکیاسی کی بات تھی سترہ سو اکیاسی میں تقریبا تیس بحری جہازوں کا ایک باقاعدہ بیڑا جو ہے وہ آسٹریلیا کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوا اور اس بیڑے کے جو سربراہ تھے اس نے وہاں پر برطانیہ کا پرچم لہر آیا اور برطانیہ کا پرچم لہر آنے کے ساتھ آسٹریلیا اس وقت سے آج تک بریٹش کالونیز میں رہتا ہے اور وہاں پر آج بھی بریٹش رولز بریٹش بریٹش لا اور بریٹش کلچر کا بہت زیادہ اثر و رسوخ رہا ہے خیاد رکھیں اس کے ساتھ اگر ہم آگے چلتے ہیں سترہ سو بیاسی ترہ چھراسی چھراسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سترہ سو بیاسی ترہ چھراسی چھراسی میں کیا ہوا تھا ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تھی ٹیپو سلطان کو یہی جو شام کے اور اس طرح کے اس طرف کے جو علاقوں کی مسترکہ فوجیں تھی جس میں انگریز بھی شامل تھے اور جس میں دیگر ان علاقوں کے سیریا کے برطانیہ کے کچھ ترکیش اور اس طرح کی فوجیں شامل تھیں جو نیپولین کے ساتھ موجود تھیں ان میں سے ہی ایک جرنل تھا جس نے ٹیپو ہوگا وہ بھی سترہ سو اکیسی بیاسی کی بات ہے سترہ سو بیاسی میں ہی امریکہ کی طرف اگر ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی رخ کی طرف دیکھیں تو امریکہ نے پہلا آئین پاس کیا اور پہلا کانسٹیٹوشنل ورک شروع کیا اور اس کا مسودہ تیار کیا گیا اس مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے یہ بار بار وہاں گیا جو ہے پارلیمنٹ میں گیا ہے اور بہرحال سترہ سو اٹھانوے سے پہلے پہلے امریکہ پہلی آئینی ریاست بن چکا تھا یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ریولویشن تھی بہت بڑی تبدیلی تھی برطانیہ نے کیا کیا اور ایشین پٹیوں میں اپنا اثر و رسوخ جمانہ شروع کیا اور یہی وجہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہمارے پاس سو بارہ لٹھارہ سو کے بعد آئی ہے لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس طرح کی جتنی بھی کمپنیز تھیں ان کمپنیز نے برطانیہ سے باہر ترقی کے نوے نئے دور کو شروع کیا اور اس نئے دور کا اسباب یہ ہوا کہ برطانیہ کی مختلف انڈسکریز جو تھیں بریٹش انڈسکریز وہ مختلف ملکوں میں لگنا شروع ہوئیں اور مختلف ملکوں سے انہوں نے تجارت کا آغاز کیا اور اپنے آپ کو استحکام دیتے سترہ سو اٹھانوے کے درمیان کے جو بیس سال ہیں اسی دیوریشن میں فرانس کے ہی ایک سائنٹس نے سگنلز ایجاب کیے تھے آج ہم جتنی تبدیلی دیکھ رہے ہیں سگنلز کے اوپر سگنلز سے مراد یہ سوتی لہرے ہیں جن کے اوپر ہمارا سارا ورک ہو رہا ہے موبائل سگنلز کی بات کر لیتے ہیں جس میں UHF سگنل VHF سگنل VHL سگنل وارلیس سگنل اور پھر ان سگنلز کے اوپر کام کیا بڑھتار چلا گیا اور ہم ریڈیو کے اور ریڈیو ویوز کے دور میں داخل ہو گئے ریڈیو ویوز کا دور شروع شروع میں باقاعدہ ٹیلیویشن کے جانب چلے گئے یہاں یہ ریولیشن کی جو بنیاد رکھی گئی جہاں اس ایجاد کی بنیاد رکھی گئی اس وقت بنیادی طور پر سترہ سو اٹھتر سے سترہ سو اٹھانوے کے درمیان پلوٹو جو ہے وہ پرچ دلو میں موجود تھا اگر ہم سترہ سو اٹھانوے اور اس کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے سترہ سو اٹھانوے کو اگر ہم ایک طرف کریں تو سترہ سو اٹھتر سے لے سترہ سو اکیاسی تک کے جو تین سال ہیں ان تین سالوں میں برج دلو کے اندر تو پلوٹو موجود تھا چوزہ سے ٹھیک پانچویں گھر میں میزان کے اندر یورنس موجود تھا یورنس اور نیپچون اور پلوٹو ان تینوں کے درمیان یہ جو ایک ٹرائنگل بنا اس ٹرائنگل نے انسان کو پتھروں کے دور سے نکال کر اور جدت کے دور کی طرف قدم لے جانے کے لیے بنیاد رکھنے کے اسباب مہیا کی یہ انقلابی دور تھا اور اس انقلابی دور کے اندر صرف یہاں تک نہیں بلکہ اگر ہم بات کرتے ہیں ریڈ انڈینز کے حوالے سے اور اس وقت کے امریکہ کی حکومتوں کے حوالے سے تو ریڈ انڈینز نے بھی اپنی آزادی کے لیے قدم بڑھانا شروع کیے اور ان کی کئی ایک جنگیں ہوئیں جس میں سے اسپیشلی جو امریکہ نے اپنے پڑوسی ممالک خصوصاً جو موجودہ کولمبیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ میکسیکو اور اس طرح کے جو علاقے ہیں ان علاقوں میں جو ریڈ انڈینز موجود تھے اور بیسکلی خود امریکہ کے اندر جو ریڈ انڈینز موجود تھے ان ریڈ انڈینز کی امریکی حکومتوں سے انبند شروع ہوئی اور آزادی کے یہ معاملات شروع ہوئے آزادی کے ان معاملات آج تک چل رہے ہیں اور ریڈ انڈینز کا کالوں اور گولوں کا جو معاملہ ہے وہ آج تک چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے آٹھ فروری کا جب الیکشن ہوگا پلوٹو بسیکلی برج دلو میں ٹرانسٹ کر رہا ہوگا نیپچون برج کاؤس برج ہوت میں اگلے ہی گھر کے اندر ٹرانسٹ کر رہا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں یورنس کی تو یورنس اس وقت ٹورس کے اندر گردش کر رہا ہے اب یہاں پر آگرنے والے سالوں میں پلوٹو نے یورنس کے ساتھ نظرات بنانی ہیں نیپچون اور یورنس کے درمیان میں سیکس ٹائل کی نظرات بنیں بہت زیادہ پاورفل نظرات نہیں ہیں جو سترہ سو اٹھ اٹھانوے کے درمیان میں بنی لیکن یہ جو موجودہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں گے تو اب ان باتوں کو بڑے غور سے سنیے گا یاد رکھے گا آٹھ فروری کو مریخ برج جدی میں دسویں گھر کے اندر باقاعدہ شرف کی درجات پر 26 اور 27 درجے کے قریب موجود ہوگا جو اگلے ہی دنوں میں نو تاریخ کو شرف ہو جانا ہے مریخ کو ہم طاقتور اداروں سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے دیکھتے ہیں عسکری اداروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں خصوصا ہماری جتنے بھی law and enforcement agencies ہیں وہ بنیادی طور پر مریخ سے منصوب ہوتی ہیں تو یہاں مریخ کی جو موجودگی ہے وہ بسیکلی اس بات پر بھی مدلل ہے کہ یہ جو الیکشن ہوگا وہ بہرحال پاکستان کی جتنی بھی اس وقت ادارے ہیں اور جو بھی قانون ساز ادارے ہیں اور قانون پر عمل درامت کروانے والے ادارے ہیں وہ بنیادی طور پر اپنی پورا قوت کے ساتھ اس الیکشن کو کروائیں گی الیکشن ہوگا بلکل ہوگا میں آج سے ایک لیڑ ماہ پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں مس جے کے محمد شہزاد کے چینل پر بھی میری یہ بات ہوئی کہ الیکشن ہونے کے چانسز نائنٹی فائی پرسنٹ تک ہے الیکشن کینسل ہوتے نظر نہیں آتے الیکشن کے نتائج کے بعد اگر کوئی معاملات غراب ہوتے ہیں تو ہمیں اس نتائج کے اوپر بات کرنی ہے اور ہم ان نتائج کو اپنے سامنے جو ہے وہ بنیادی طور پر ایکویریس میں ہوگا اور ایکویریس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پلوٹو آلڈی ایکویریس میں ہوگا مرکری ہی ایکویریس میں موجود ہوگا اور اگر ہم زہرہ کی بات کرتے ہیں تو وہ مریخ کے ساتھ موجود ہوگا اور کمر بھی جو ہے نو اور دس تاریخ کو آگے جا کر نیو مون چارٹ بھی جو بنا رہا ہے وہ بھی برج ڈلو میں بنا رہا ہے یہ تمام ستاروں کی کنڈیشن کو اب ذرہ سا سمجھنے کی کوشش کی جائے گا مرکری بنیادی طور پر الیکشن کے کاؤنٹنگ الیکشن الیکشن ریزلٹ اور میڈیا ان چاروں چیزوں کو مرکری ریپریزنٹ کر رہا ہے یہاں پر مرکری کی موجودگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مرکری بنیادی طور پر یوت سے منسلک بھی ہے نوجوان نسل سے منسلک بھی ہے یہ تینوں پلانٹ مرکری مون اور وینس یہ تینوں پلانٹ جو ہیں وہ نوجوان نسل کو ظاہر کرتے ہیں پڑھے لکھے طبقے کو ظاہر کرتے ہیں اسپیشلی یہاں پر کمر جو ہے وہ عوام کو ظاہر کرتا ہے کسی بھی ملکی عوام ہو چاہے ہمارے ملکی ہو چاہے کسی اور ملکی ہو لیکن کمر بسیکلی جو ہے وہ عوام اور عوام کی نفسیات کو ان کی تھوڑھ کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور یاد رکھئے گا اگر ہم بات کرتے ہیں ایریز کے حوالے سے تو دسویں گھر کے اندر جو کمر موجود ہوگا تو بنیادی طور پر چوتھے گھر کے مالک کمر کی دسویں گھر میں موجود کی یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ جو سیاسی وابستگیاں ہیں وہ اپنی پسند کی جماعت کے ساتھ ہیں تاہم یہاں پر بہت حیران کن اور بہت الڈ قسم کی جو ہیں وہ نظرات جو ریزلٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو ہمارے سامنے کے آئیں گے یہ یاد رکھ لیجے گا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے جو کوشش کی جا رہی ہے یا ایسا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ الیکشن ٹیمپر ہو سکتے ہیں الیکشن کے نتائج کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر معاملات ایسے ہیں کہ ٹیمپرنگ کے لیے آپ کو تھوڑے بہت ڈیفرنس کی ضرورت ہوتی ہے فورٹی سکس کی یا پھر فورٹی فائی فیفٹی فائی کچھ دس پندرہ پرسنٹ کا اگر کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے تو وہاں پر الیکشن کے نتائج ٹیمپر ہو سکتے ہیں ٹیکنیکلی ٹیمپر ہو سکتے ہیں کچھ ووٹ ضائع کر دیے جاتے ہیں کچھ ووٹ آسٹرالوجیکل تجزیہ یہ ہے کہ نتائج حیران کن حد تک ڈیفرنٹ ہوں گے اس حد تک ڈیفرنٹ ہوں گے کہ شاید ٹیمپرنگ سے بھی دھاندلی اور کسی خاص منظور نظر جماعت کو حکومت میں لانے کے لیے الیکشن کمیشن کو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑ جائیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے اور امام اپنی مرضی کے رہنماؤں کو نہیں دیکھتی ہے تو یاد رکھ لیجے گا نو اور دس تاریخ کو جو معاملات ہونے جا رہے ہیں مریخ لوٹو کے ساتھ کلوز کنجیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا آٹھ فروری کو ہی یاد رکھ لیجے گا چار ڈگری کا فرق ہوگا اور کسی بھی کنجیکشن کے لیے پانچ ڈگری کا ڈیفرنس لیا جاتا ہے اثرات شروع ہو جائیں گے اور یہ اثرات کھل کے دس اور یارہ فروری کو سامنے آئیں گے اور پھر ان کی جو آگے معاملات ہیں وہ معاملات چل کے پندرہ سے سولہ فروری تک رہیں یہ آٹھ سے سولہ فروری کے درمیان کا جو پلوٹو اور مریخ کا کنجیکشن ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس دور میں خصوصاً جبکہ الیکشن کے دن ہوں گے نتائج کے دن ہوں گے اور نئی حکومت بنانے کے لیے مختلف جوڑ توڑ اور سیاسی عمل کا بھی پورے ملک اندر ایک چرچہ ہوگا یہ یہاں یاد رکھ لیجے گا خفیہ جتنے بھی سیکرٹس ہیں خفیہ باتیں ہیں خفیہ معاملات ہیں پلوٹو کے اندر یہ ایک خصلت ہے کہ پلوٹو تمام گڑے مردے اکھار کے سامنے لے کے آتا ہے اور بڑے وسیع پیمانے پر لے کے آتا ہے آپ کو اگر وکی لیکس یاد ہوں تو یاد کر لیجے گا کہ جب وکی لیکس ہوئے تھے تو اس وقت بھی پلوٹو اور یورنس کے ساتھ کچھ نظرات بنی تھیں اور ان نظرات کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ پوری ورلڈ کے 52 کے قریب ممالک کے مختلف لوگوں کے جو سیکرٹس سے وہ منظریں عام پہ لائے گئے تھے اس میں پاکستان کی بھی آف شور کمپنیوں کی ایک لسٹیں جاری ہوئی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہوا تھا اب پلوٹو یہاں پر مارس کے ساتھ جب کرے گا تو یہ چیز اچھی نہیں ہے جبر کنڈا گردی اور اس کے ساتھ طاقت کا استعمال یہ یاد رکھ لیجئے گا کوئی بھی جماعت طاقت کا استعمال کر سکتی ہے میں یہاں کسی کا نام نہیں لے رہا میری سیاسی وابستگی اپنی جگہ میں یہاں پر میڈیا پر آ کر کسی کا بھی نام نہیں لے رہا نہ میں کسی کو الزام دے رہا ہوں نہ دیتا ہوں نہ دینے کی پوزیشن میں ہوں لیکن یہ یہاں وضاحت کر دوں کہ پلوٹو اور مریخ جو ہیں وہ بنیادی طور پر جبر فسادات لڑائی چھگڑے اور جبری طور پر کسی چیز کو مسلط کرنے کے حوالے سے طاقت کے استعمال کو خالج عزم قرار نہیں دیا جا سکتا خدا نہ خاصتہ اگر ایسا ہوتا ہے میری یہ پریڈکشن بھی اللہ کرے کہ ایسی نہ ہو لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ملک کے اندر اکنار کی انتشار اور دیگر ایسے معاملات پھیلنے کے انکانات ہیں کوشش کیجئے کہ کسی بھی قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا اپنے والدین کا اپنے بیوی بچوں کا سب کا خیال کریں اس لیے کہ آپ کی آزادی ہے تو آپ کے بچے آپ کے والدین پرسکون ہوں گے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی اس قسم کی فساد کی کاروائیوں میں حصہ نہیں لینا ہے اور حد تل امکان لڑائی چھگڑے یا فساد کو ہونے سے روکنا ہے اگر پاکستان کی عوام اپنا حق کے راہے دہی استعمال کرتی ہے اور کسی طریقے سے پرسکون رہتی ہے تو یقین مان لیجئے گا کہ آنے والے نتائج انقلابی ہوں گے اور یہ انقلابی نتائج پاکستان کے اندر ایک تاریخ رکم کریں گے اور یہ تاریخ نہ آج سے پہلے سنی ہوگی نہ آج سے پہلے دیکھ گئی ہوگی یاد رکھ لیجئے گا الیکشن کے نتائج بھی جمعے کے روز آنا شروع ہوں گے اور جمعے کے روز جو نتائج آتے ہیں وہ کسی مقصود جماعت کے لیے اچھے نہیں ہوتے جمعہ ان کے لیے کبھی متبرک ثابت نہیں ہوا تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو فیکٹ اور فگرز کی بیس میں یہاں کی ہیں آٹھ فروری کے ذائچے کو مدی نظر رکھتے ہوئے یہاں تاریخ کے اوقات کو بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک انقلابی معاملات سامنے آئے تھی یہاں پر بھی ایک انقلابی کیفیت بنے جا رہی ہے اپنے ارد گرد میں اپنے دوستوں اور اپنے بہن بھائیوں کا اور اپنے دیگر اہب آپ کا بہت خیال رکھئے گا ٹائم پر ووٹ دیجئے گا ووٹ ضرور دیجئے آپ کس بھی پارٹی کو دیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں لیکن گھر میں بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو نکل نہ ہوگا نکلیں ورد دیجئے اپنے پسند کی پارٹی کو ورد دیجئے اپنی پسند کی پرسنیلٹی کو ورد دیجئے اور اس کے بعد انتظار کریں اللہ انشاءاللہ آپ کی ہمارے سب کے کسی بھی پسندیدہ لیڈر کو لے کے آئے وہ پاکستان اور پاکستان کیا حامی ہو اور پاکستان کا مفاد اپنی جان سے زیادہ مرد دینا سار دی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہوں گا خدا حافظ